اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر خڑک اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یاسر بٹز اکیڈمی تو دوستو آج جو ہے میں کوئی یہ لنگر کی لائن میں نہیں کھڑایا یا تھال لے کے اور یہ جو انڈا ہے یہ میجھے کوئی خیرات میں نہیں ملاوا جو اس طرح میں پکڑے کھڑا ہو لیکن بیسک مقصد یہ ہے کہ میری ہمیشہ سے کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے کمفرٹ زون میں لاغ کر سمجھایا جائے کہ آپ کہیں گے بس زین میں نقش ہوگی ہے بات دوبارہ بار بار ویڈی پیچھے جائیں اس نے کیا بولا اس نے کیا بولا ایسے طریقے سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا ہوں کہ بس فرس ٹائم میں آپ کے ذہن کے اندر بات بیٹھ جائے کہ بس اس کے بعد تو ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا تو یہ دیکھیں انڈا ہے میرے پاس اور یہ میرے پاس جو ہے اس کے اندر میں ایک فوڈ سرف کر کے دینے لگوں لیکن بہت سے لوگوں کا اس جگہ سوال اٹھنے ہی والا ہے کہ اس سے پہلے ہی میں جواب دیتے ہوں بھائی کہ ابھی سبتمبر کی فرسٹ ویک چ دیکھ رہے ہیں تو بڑے پرشان ہوئے ہوں گے اور آپ کی پرشانی بلکل درست ہے کہ یہ پہلے کہتا رہا ہے کہ دسمبر سے پہلے ایڈ فوڈ نہیں دینا نہیں دینا تو اب یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے تو اس کی آج بیسک وجہ بھی آپ کو بتاؤں گا اسلامباد میں جو ہے ابھی دو دن ہو گئے ہیں برسات کے اور ابھی جو ہیں انشاءاللہ امید جائی کہ یہ اللہ پاک خیر اور آفیت کی برسات اسی طرح آگے بھی برسائے اور یقیناً ایک ہفتے تک کا ٹائم بتایا جس میں سبھی دو ت تین دن بارش ہے اور ابھی باہر کلاوڈی ویدر ہے کل میں نے سوچا کہ یار ہو جائے گی دھوپ نکل آئے گی میں نے چانس لے لیا پھر میں نے سوچا کہ اپنا آج بھی دھوپ نکل آئے گی آج بھی آدھر دن گزر چکا ہے تو اس کے بعد اگر دھوپ نکل بھی آئے گی تو وہ چیز نہیں رہے گی مطلب تھنڈ کا انصر آ رہا ہے کل جب میں کلونی کے پاس آیا کیونکہ تفانی بارش ہوئی ہے یہاں پر اور پانی کی جو وہ چھینٹے نہیں ہوتی وہ ہلکا ہلکا جو ر تھاک آ رہی تھی لیکن وہ دکھنے میں محسوس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بہت نمی آگی اور نیچے جو ہے پانی سے بھر گیا تو میں نے جب اوپر دیکھا تو بڑھ جو ہیں ایک دوسرے کی اوپر چڑھے گئے گرمائش حاصل کرنے کے لیے جو ہے پر مطلب پر سے آپ کو بسیکلی تو آپ کو فنچس کا ٹھنڈ تو ہے وہ تو آپ کو پر سے ہی پتا چلتی ہے جب وہ پر کھلا کے بیٹھ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میرے پاس جو 20 جوڑے بریڈر ہیں انہیں اسے پنگرہ نے پ بار پھلائے ہوئے اور بڑی میرے الارنی سچوشن نہیں کیونکہ میں نے جب نئی نیسٹنگ دیا آپ کو بتاتا چلو ماشاءاللہ انڈے اس طرح تو نہیں آئیں لیکن چار چار کا ایوریج آیا لیکن بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بحیثیت انسان میرا یہ ماننا ہے کہ انسان جو ہے کبھی خوش نہیں ہو سکتا کسی حال میں اگر چھے بھی ہوتے تو میں کہتا آٹھ کیوں نہیں ہے تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہ کریں کہ ایسے ہو گیا وہ ہو گیا ہاں مانگا ضرور کریں کہ اللہ آٹھ دس انڈے آئیں کیونکہ مانگنے پہ اللہ تعالی خوش ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ موڈ بنائیں گے اور نشکری کریں گے تو اس سے آپ لوگوں کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے جو دیاوہ ہے وہ بھی چلا جائے گا تو پھر آپ کو اس دیئے وے کی بھی قدر ٹھہر جائے گی تو اب یہ ظاہری سی بات ہے تبلیغی چینل تو ہے نہیں لیکن ظاہری سی بات ہے ایزے مسلم ایزے سب کچھ یہ تو ہمارے لئے بیسک روٹین میں یہ چیزیں جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اچھا انڈا اس لیے دیروں کے برسات ہو چکی ہے اب لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ نہیں دینی چاہیے تھی لیکن جو ہے سراؤنڈنگ میں جو تھنڈ چل گئے ایک دم سے جو بدلتا ویدر ہوتا ہے جو ایک سملٹینیس لی چلتا وہ آ رہا ہے اور وہ ایک ترتیب سے چینج ہوگا مطلب آج 35 تھا تو پھر اگلے دن 33 ہوگا پھر آئے گا تیس اٹھائے اس طرح آہستہ اس طرح کم ہوگا نا تو وہ ایک الہدہ چیز ہے اس کے ساتھ کیونکہ پھر ان میں اتنی سینس ہوتی ہے کہ ہم نے ایڈجسٹ ہوتے چلتے جانا چلتے جانا کس حساب سے نسلنگ کرتے چلے جانا ہے تو اس میں یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ اب جب اچانک موسم بدل رہا ہے اسلامباد کے تو میں موسم اس لیے کہتا ہوں انجوائے کرنے کیلئے سب سے بہترین ہے لیکن بڑ لور کے لیے ہمیشہ سر درد رہتا ہے کہ کیا کروں بارش ہو جائے تو رات کو جو ہے انسان میں کہت کو اپنے آپ بیٹی بتا رہا ہوں کہ اسلامباد کا موسم یہ ہے تو اس درجی ہے اور آگے بھی برسات بتائی گئی ہے ندی نالوں میں بھی تو یعنی آ چکے خبروں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو بیسک چیز جو ہے نا میں نے آج سوچا کہ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ بول تو دیتی ہیں لیکن کر کے نہیں دکھاتے تو میں نے کہا یہ آپ کا بالکل ویلیڈ پائنٹ ہے اور اس پہ آپ لوگ ہمیشہ سے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں لیکن میں وقت کی مناسبت دیکھتا ہوں ہر چیز کے سات تو میں اس انڈے کو چھیلوں گا تو دوستو میں یہ انڈا چھیل رہا ہوں اور اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا میں صرف کیسے کر رہا ہوں تو برڈ کا خیال رکھنا بہت انتہائی ضروری ہے دوستو تو آپ نے بیسک چیز یہ دیکھنی ہے آپ نے ساری لوجک سمجھنی ہے اپنے ارد گرد گرد نواہ کا ویدر کو سمجھیں اگر آپ کے شہر میں بھی اسلامباد کی طرح موسم بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا تو آپ بھی ایسی پریکوشن ضرور لیں اچھا انڈے کا چھلکہ کبھی بھی مت پھینکیں یہ ویسٹ میٹیریل نہیں ہے یہ آپ کی فینچیز کے لیے بیسٹ سورس آف کیلشیم ہے اور اسی کے ذریعے آپ کی فینچ کی چونچ بڑی ہوتی ہے اپنی ضرورت سے زیادہ تجاوز نہیں کرتی ہے اور یہ کٹل بون فش کی بھی یہ خاصیت ہے اس کی بھی یہ خاصیت ہے یہ جو ہے گروت زیادہ نہیں ہوتی ہے چونچ کی تو اب کہیں لوگ جو ہیں اس میں پتہ کیا کرتے ہیں اس چیز کو سمجھیں کہ انڈے کو یہ توڑا انہوں نے اور اب لوگوں کی لاجی کی ہے کہ میں یوں رک دوں گا تو اسی میں چونچ مار 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 کے نا اس میں کھا لیں گے ضائع بھی نہیں ہوگا حالانکہ ایسا نہیں ہے اوہ بھائی اپنے آپ کو دھوکے میں مت لاؤ اپنے آپ کو پھر برڈ لور بھی مت کاؤ اس کو آپ ہمیشہ اتنا ریزہ ریزہ کر دیں کہ وہ پاس ٹٹن میں جو اٹھا ہے وہ سارا اس کے موں میں جائے تو اس کو توڑنا آپ نے کیسا ہے اول تو آپ کے پاس وہ قدوکش ہو تو جس طرح مشتاق بھئی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور آپ یہ کئی لوگ یہ جو ہے اس میں پیلی زردی جو ہوتی ہے وہ نہیں دیتے لیکن میں اس میں مکس کرتا ہوں اور اس کو دیکھیں آپ اس میں جو ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزا نہیں آتا وہ پھر عجیب سا دل ہوتا ہے یہ اس کو گھن لاتی ہے اور بھائی بڑ لور کے لیے کوئی گھن والی بات ہی نہیں ہے میں آپ کو یقین کرے جب بھی دانہ ڈالتا ہوں تو میں بیگلونی کے اندر میرا ہاتھ جاتا ہے اور سب کچھ جو ہے اپنا میرے ہاتھ بیڑ بھی آ جاتی ہے یہ وہ شروع میں ہوتی سی امبرشمنٹ فیل ہوتی سی انسان کو ہوتا ہے یہ لیکن جب آپ کو محبت ہو جانا پھر آپ کے لیے کچھ کوئی دنیا مائنہ ہی نہیں رکھتی ہے تو یہ انڈا دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے در تھوڑی کیلشم پروٹین کا جو ہے انٹیک جائے اور تھنڈ جو ہے ان میں کم ہو اور اُبلاو انڈا ظاہری سی بات ہے تھنڈ کے لیے دیا جاتا ہے کہ تھنڈ ان میں کم آج ہے اور ابھی جب میں یہ رکھوں گا ان کے لیے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا زبردست طریقے سے یہ ان کی پارٹی ہو جاتی ہے تو دوستو یہ دیکھیں میں نے کس طرح انڈے کو حلوہ بنا دیا ہے بلکل یہ دیکھیں بلکل بریق بریق پیس کر دی ہیں جتنا آپ مزید بھی بریق کر شکتے ہیں اتنا بہتر ہے تاکہ یہ بہترین طریقے سے کھا سکیں اور ایک ہی بار میں جو اٹیمٹ کریں وہ سارا ہے اس کے موہ میں جائے تو دوستو اس کو سرف کر کے دکھاتا ہوں آپ کو موسیقی 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 موسیقی